من علامات نجح فی النحایات الرجوع الاللہ فی البدایات بدایات کہتے ہیں ابتدا کو بدایہ سے ہے نحایات نحایہ انتہا سے ہے تو ابتدا اور انتہا نجح کہتے ہیں مقصد کو پا لینا مقصود کو حاصل کر لینا تو وہ فرماتے ہیں کہ مقصود کو پا لینے کی علامت یہ ہے کہ ابتدا میں بندے کا رجوع اللہ کی طرف بہت زیادہ ہوتا ہے یوں سمجھیں کہ جس کا ابتدا میں مجاہدہ زیادہ ہوگا اسی کا انتہا میں مشاہدہ زیادہ ہوگا جتنی ابتدا مضبوط ہوگی اتنی انتہا مضبوط ہوگی چنانچہ السلوک و بدایتوں و نحایتوں سلوک کی ابتدا بھی ہے انتہا بھی ہے جتنی ابتدا اچھی ہوگی اتنی انتہا اچھی ہوگی اور ابتدا میں اللہ کی طرح متوجہ ہونا وجہ کیا ہے کہ ہماری محنت سے کچھ نہیں ہوتا اللہ کی رحمت سے سب کچھ ہوتا ہے تو بندہ ذہن میں یہ نہ رکھے کہ میں نے محنت کی میں نے مجاہدہ کیا جب تک یہ میں نہیں نکلے گی منزل نصیب نہیں ہوگی اللہ کی طرف رجوع کرے ایک چھٹانک محنت کرے ایک من اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ اب اس کو قبول کر لیجئے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی بندے اور اس کے دلی ارادوں کے درمیان رکاوٹ ڈال دیتے ہیں وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِي تو جب وہ معاملہ ہی اللہ کے اختیار میں ہے تو ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ یا اللہ جو ذکر میں بیٹھ رہے ہیں یہ بھی آپ کی دی ہوئی توفیق ہے اب اس کو قبول کر لیں تو ہمارے لیے منزل آسان ہو جائے گی اس کو کہتے ہیں کیا فائدہ فکر بے شکم سے ہوگا کیا فائدہ فکر بے شکم سے ہوگا ہم کیا ہیں جو کوئی کام ہم سے ہوگا جو کچھ کے ہوا ہوا کرم سے تیرے جو کچھ بھی ہوگا تیرے کرم سے ہوگا جو اب تک ہوا وہ بھی تیرے کرم سے ہوا اور آئندہ بھی جو ہونا ہے اللہ آپ ہی کے کرم سے ہونا ہے تو اس لیے ابتدا میں جتنا زیادہ اللہ کی تفرجو ہو شوق ہو لگن ہو محنت ہو یہ علامت ہے کہ اس کی منزل بھی بہت اچھی ہوگی تو بہت خوبصورت بات کہی کہ من علامات نجح فی النہایات الرجوع الاللہ فی البدایات ابن عجیبر رحمت اللہ علیہ اقاض الحمام میں لکھتے ہیں کہ اذا کانت البدایت باللہ کانت النہایت الاللہ کہ اگر بدایت اللہ کے فضل کے ساتھ ہے تو نہایت بھی اللہ کے وصل کے ساتھ حاصل ہوگی اللہ کا وصل حاصل ہوگا نہر جوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ من کان شبعہو بطعام لم يزل جاعیا کہ جس بندے کو کھانے کی حوث ہوتی ہے نا اس کی بھوک نہیں ختم ہوتی پیٹ بھر جاتا ہے دل نہیں بھرتا پیٹ بھر جاتا ہے دل نہیں بھرتا دل کی حالت وہی ہے کہ بیوی چیزیں سمیٹھنے لگیں تو خامل صاحب نے کہا کہ گو ہاتھ میں جنبش نہیں آنکھوں میں تو دم ہے رہنے دو ابھی ساغر و میں نہ میرے آگے تو پیٹ بھر جاتا ہے جی نہیں بھرتا اسی طرح جس بندے کو کھانے کی حوث ہو اس کی بھوک نہیں جاتی من کان غناہ بالمال لم يزل فقرہ جس کو مال کی حوث ہو اس کی فقیری ختم نہیں ہوتی جو غیر اللہ سے اپنی مقصد حاصل کرنے کی امیدیں لگاتا ہے اس کی محرومی ختم نہیں ہوتی اور جو غیر سے مدد مانگتا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی شرمندگی ختم نہیں ہوتی اس لیے کہ غیر کی طرف جو متوجہ ہوا یہی پہ ایک نکتہ سمجھ لیں کہ جس محبت کی بنیاد نفسانی خواہش ہوتی ہے شہوت ہوتی ہے جند و بندوں کے درمیان محبت کی بنیاد نفسانی خواہش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان میں یقیناً جدائی کر کے دکھاتے ہیں آپ اس کو دیکھ لیں آزمالیں ہم نے تو سالوں سے اس کا مشاہدہ کیا پھر سنیئے جس تعلق کی بنیاد شہوت ہوگی نفسانی خواہش ہوگی جو خلاف شرح چی لیا ہے اس بنیاد پہ جو محبت ہوگی اللہ محب اور محبوب میں یقیناً جدائی کروائیں گے یہ بتانے کے لیے کہ تم نے نفس کی خواہش کو بنیاد بنایا تھا دیکھو میں تمہیں کیسے جدائی کرتا ہوں آج دنیا کہتی ہے لب میریج کی تھی طلاق ہوگئی پھر یہ لب میریج والوں کو طلاق کیوں ہوتی ہے اس لیے کہ ان کی بنیاد نفسانی خواہش ہوتی ہے وہ نفسانی خواہش کے تحت اکٹھے ہوتے ہیں اللہ ان کو جدا کر دیتا ہے ہم نے تو دیکھا جو شادی بھی کر لیتے ہیں نا وہ بھی ایک کمو ایدھر ہوتا ہے ایک کمو ایدھر ہوتا ہے آج دنیا کے بعد ایسے بھی ملک ہیں کہ جن میں شادی کرتے ہیں تو ایٹی فائی پرسنٹ ڈائی وورس ریٹ ہے چونکہ بنیاد شاہوت ہے نا جدائیاں ہونی ہونی ہے تو رجوع اللہ اس میں کامل ہونا یہ ضروری ہے حاصل سلوک یہ ہے کہ انسان ذکر کسرت سے کرے تاکہ مخلوق سے انکتاہ ہو جائے قرآن مجید سے دلیل ملتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذْكُرْ اسْمَ رَبِّكْ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيْلَا ذکر کر اپنے رب کے نام کا اب اگر کوئی فوچھے جی رب کا نام کیا تو رب کا نام اللہ ہے مقصد یہ کہ اللہ کا ذکر کرو کتنا کہ تبتل نصیب ہو جائے تمہیں مخلوق سے دل کٹ جائے ہٹ جائے حضرت وعبو جی عبداللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کلمے کا نچوڑ یہ ہے کلمے کا نچوڑ یہ ہے مخلوق سے کٹو اللہ سے جڑو مخلوق سے کٹو اللہ سے جڑو پھر اللہ کی نسبت سے مخلوق سے جڑو کہ مخلوق کے ساتھ تعلق دنیا کی وجہ سے نہیں ہونا چاہیے اللہ کی وجہ سے ہونا چاہیے تو یہ سلوک کا نچوڑ ہے مخلوق سے کٹو اللہ سے جڑو پھر اللہ کی نسبت سے مخلوق کے ساتھ جڑو جو مخلوق سے کٹے گا ہی نہیں وہ اللہ سے کیسے جڑے گا بھئی ایک پرندے کو آپ نے پاؤں میں دھاگا باندھا ہوا ہے کیا اڑے گا کوشش بھی کرے گا تو پھڑ پھڑائے گا وہیں رہے گا اسی طرح چند دھاگے ہیں جن میں بندہ بندہ ہوتا ہے وہ پرواز بھی کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف پرواز نہیں کر سکتا وہ دھاگے ہمارے دشمن ہیں انہوں نے ہمیں گرفتار کیا ہوا ہے کون کون سے دھاگے ہیں بذرگ نے جو لفظ دشمن بنایا نا وہ بڑا سوچ کے بنایا ہے دشمن کے چار حرف ہیں اور ہر حرف ایک دشمن کی نشاندہی کرتا ہے تو دشمن کا لفظ ہی بتاتا ہے کہ دشمن کون کون سے ہیں سب سے پہلا دشمن ہمارا دال سے دنیا دنیا کی رنگینیا نبیر اسلام نے فرمایا الدنیا حلوبتن خزرت بڑی میٹھی بڑی سرسب سافزہ رہے کہ میٹھی چیز کھانے کو زیادہ دل کرتا ہے سرسبز منظر دیکھے تو انسان کا جی نہیں بھرتا اسی طرح دنیا سے بھی دل نہیں بھرتا جتنی اللہ دے دے اور زیادہ پھر دے دے پھر اور زیادہ چنانچہ فرمایا کہ انسان کا پیٹ مال سے نہیں بھرتا انسان کے پیٹ کو قبر کی مٹی ہی بھرتی ہے ایک جنگل سونے کا بنا ہوا دے دیں تو وہ تمنا کرے گا کہ ایک جنگل اور بھی ہوتا ایسا یہ دنیا الجھا لیتی ہے مسئلہ کیا ہے دنیا میں لمبی امیدیں میں جی فیکٹری لگانے میں مصروف ہوں لگ گئی تو پھر میں آؤں گا مسجد میں اب جی میں نے ایکسپینشن میں مصروف ہوں اب ایک پلانٹ لگ گیا اب دوسرے پلانٹ میں مصروف ہوں ایک دکان کامیاب اب دوسری دکان میں مصروف ایک ملک میں برانچ کامیاب اب دوسرے پرانچ میں مصروف لمبی امیدیں اس کی حد نہیں ہے تو لمبی امیدوں کی وجہ سے یہ بندے کو الجھائے رکھتی ہے جس وجہ سے انسان موت کی تیاری نہیں کر پاتا چنانچہ یہ دنیا دشمن ہے پہلے دل میں آتا ہے کہ ہمیں پارلیمنٹ کمیمبر بننا چاہیے پھر جب بن جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں نہیں نہیں اب ہمیں وزیر بننا چاہیے پھر وزیر بنتا ہے تو نہیں نہیں وزیر آدم بننا چاہیے حد نہیں ہے کوئی اور اگر بن بھی جائے تو پھر کہتے ہیں کہ ہمیشہ مجھے ہی رہنا چاہیے انتہا نہیں ہے اس کی تو دیکھئے کہ دنیا اس لیے دشمن بنتی ہے کہ وہ بندے کو لمبی امیدوں میں ڈال دیتی ہے اور لمبی امیدوں میں پڑھ کے انسان پھر آخرت کی تیاری نہیں کر پاتا تو جو چیز موق سے غافل کرے وہ دشمن تو پہلا دشمن انسان کے لیے دنیا اس کی جو چمک دمک ہے یہ بندے کو الجائے رکھتی ہے بندے کا دل کرتا ہے اور کمائے اور جائے سمیٹے ابھی سمیٹ نہیں پاتا آپ کے موت پہلے آ جاتی ہے جانا پڑ جاتا ہے تو پہلی دشمن ہمارے لیے دنیا اس لیے اللہ تعالی نے جب سے دنیا کو بنایا آج تک دنیا کو اللہ نے محبت کی نظر سے نہیں دیکھا وجہ کیوں یہ اللہ سے بندے کو غافل کرتی ہے اللہ کو بری لگتی ہے امتحان ہے نا اللہ نے اس کو مختلف لذتوں سے اس کے اوپر لذتوں کا پردہ ڈال دیا ہے بندہ لذتوں میں مسروح امام غضالی رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری مثال سے بات سمجھائی فرماتے ہیں ایک بندہ جا رہا تھا پیچھے شیر دھاڑنے کی آواز آئی تو وہ گھبرایا کوئی درخت بھی نہیں تھا کہ جس کے اوپر چڑے کونہ قریب تھا اس نے کہا میں کونہ میں چھلانگ لگا لیتا ہوں شیر چلا گیا تو باہر آ جاؤں گا جب نیچے دیکھا تو کونہ کے پانی میں ایک سامپ تیر رہا تھا اب وہ چھلانگ بھی نہیں لگا سکتا پھر سوچا کہ اچھا یہ دیوار کے ساتھ گھاس ہوگی ہوئی ہے نا میں اس کو پکڑ کے لٹک جاتا ہوں تو کونہ کی دیوار کے گھاس کو پکڑ کے وہ لٹک گیا اوپر شیر انتظار کر رہا ہے نیچے سامپ اس کے انتظار میں ہے اور یہ درمیان میں گھاس پکڑ کے لٹک رہا ہے اتنے میں اس نے کیا دیکھا کہ دو چوہیں ہیں ایک کالا اور ایک سفید اور وہ اسی گھاس کو کاٹ رہے ہیں جس کو پکڑ کے لٹک رہا تھا اور پریشانی اب اس نے دائیں بائیں دیکھا تو اسے اپنے قریب ایک شہد کا چھتہ نظر آیا مکیاں نہیں تھی مگر وہ شہد سے بھرا ہوا تھا اب اس کے دل میں ایک خیال آیا ذرا چکھو تو صحیح اس کا ذائقہ کیسا ہے تو اس نے ایک ہاتھ سے گھاس کو پکڑا اور دوسری انگلی سے ہاتھ کی انگلی سے اس نے شہد کے لگا کے جو موں میں ڈالا تو وہ تو بہت تیز تھی بہت مزیدار اب وہ شہد چاٹنے میں لگ گیا جب شہد چاٹنے میں لگ گیا نہ اسے شیر یاد ہے نہ اسے سانف یاد ہے نہ اس کو سفید کالا چوہ یاد ہے بس وہ شہد چاٹنے میں لگا ہوا ہے امام غلالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اے انسان تیرا یہی معاملہ موت تیرے پیچھے شیر کی تیرے لگی ہوئی ہے اور قبر کا عذاب سانف کی طرح تیرے انتظار میں ہے اور تو زندگی کی یہ کمزور سی گھاس پکڑ کے لٹک رہا ہے اور دن اور رات یہ سفید اور کالا چوہ ہیں جو گھاس کو کاٹ رہے ہیں اور یہ دنیا کی لذتیں یہ شہد ہے ہاں تو شہد چاٹنے میں لگا اور واقعی بندہ اتنا خواہشات میں پڑ جاتا ہے اس کو احساس ہی نہیں ہوتا موت یاد ہی نہیں ہوتی تو اس لیے کیونکہ انسان لمبی امیدوں میں پڑ جاتا ہے موت سے غافل ہو جاتا ہے اس لیے دنیا دشمن ہے دوسرا دشمن ہمارا دشمن کے لفظ میں دوسرا حرف کونسا ہے شین شین سے شیطان یہ بدبخت ہمارا پکا دشمن ہے رب کریم نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو شیطان تمہارا دشمن ہے تم اس کو پکا دشمن ہی بنا کر رکھو یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کے دروار سے دھتکارا گیا انسان بھی ایسا ہی عمل کرے کہ یہ بھی دھتکارا جائیں چنانچہ وہ انسان کے ایمان کا دشمن ہے ہر وقت اس کوشش میں ہے کہ کوئی ایسا گناہ کروائے کہ جس گناہ سے ایمان ختم ہو جائے یہ ٹارگٹ ہے وہ کبھی انسان کا خیرخواہ نہیں ہو سکتا ہمیشہ بدخواہ ہوگا اور یہ بھی مسئیبت کہ وہ ہمیں دیکھتا ہے ہم اسے نہیں دیکھ سکتے نوجوان سوچتے ہیں کبھی نظر آ جاتا تو چلو جو جوتے ہم بھی لگا لیتے لیکن نہیں وہ دیکھتے ہیں ہم نہیں دیکھتے پھر اس کو کھانے پینے کا مسئلہ بھی نہیں ہمیں تو ضرورتے ہیں ہاجتے ہیں سونے کی نہ اسے سونا نہ اسے کھانا پینا وہ بدبخت بنفس خبیص ہر وقت ہمارے ساتھ موجود بہکانے کے لئے پھر اس کی اعال بھی بہت ساری ہے چنانچہ ایک بندے کے ساتھ ایک شیطان نہیں ہوتا حدیث پاک میں ہے غیر محرم عورت گھر سے باہر نکلتی ہے اس کے ساتھ ستر شیطان پیچھے جلتے ہیں اب ایک ایک کے ساتھ ستر شیطان اور وہ کیا کرتے ہیں کہ بس انسان کے ذنب میں آئیڈیا ڈالتے رہتے ہیں یہ گناہ یہ گناہ وہ مزین کر کے آمال کو پیش کرتے ہیں جو بندہ کر رہا ہوتا ہے کہ تیری دیکھنیاں تو بہت اچھی ہیں تو بہت کچھ کر رہا ہے چنانکہ خواب میں کوئی اچھی صورت دیکھ لیتے ہیں اور خواب میں ان کو کہہ ریا جاتا ہے جی دنبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی تو بڑے فریفت ہوتے ہیں حالانکہ فرض نمازیں قضاء ہو رہی ہوتی ہیں اب جس بندے کی فرض نماز قضاء ہو اور وہ خواب میں کسی اچھی صورت کو دیکھ کے یہ خیال کر لے کہ مجھے دیدار ہوا اور اس پہ وہ اپنا مریض بن جاتا ہے اپنے نفس کا مریض خود پہ فریفت ہوتا ہے میں جی زیارت کر چکا ہوں یہ خواب وہ خیال ہیں حقیقت میں تو فرض سایہ ہو رہے ہیں نا تو اس لیے شیطان دھوکہ بڑا دیتا ہے کسی کو کسی طرح سے کسی کو کسی طرح سے اس لیے یہ ہمارا دشمن ہے اور ہمیں اس سے بہت زیادہ بچ کے رہنے کی ضرورت ہے اللہ سے مدد مانگنے کی ضرورت ہے حضرت اقوستانوی رحمت اللہ نے فرمایا کہ اپنے دوست کے گھر کوئی ملنے کے لیے جائے تو کئی مرتبہ راستے میں ایک کتہ بیٹھا ہوتا ہے اب وہ دوست کے گھر نہیں جانے دیتا دو صورتیں ہیں ایک تو یہ کہ انسان کتے کو دیکھ کے واپس گھر آ جائے تو دوست کی ملقات ختم دوسرا یہ ہے کہ اس کتے سے لڑنے لگ جائے تو بھی وقت نکل جائے گا ہاتھ سے اور ایک تیسری صورت ہے کہ اس دوست کو کہے کہ پلیز اس کو اشارہ کر دیں تو وہ کتے کا نام لے کے پکارے گا ہم نے دیکھا مالک جب کتے کا نام لے کے کہہ دیتا ہے نا وہ ایک کونے میں جا کے بیٹھ جاتا ہے تو فرماتے ہیں کہ اس کا یہی طریقہ ہے کہ یہ شیطان اللہ رب العزت تک جو راستہ جاتا ہے اس راستے کا ایک کتہ ہے رکاوٹ ہے ہم نہیں سے لڑ سکتے اللہ سے ہم رجوع کریں اللہ اس مصیبت کو یہاں سے نکال دیجئے اللہ تعالی اس سے جان چھڑا دیجئے اس لیے راویہ بسریہ اتنی خوبصورت دعا کرتی تھی کہ اے اللہ جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک دیا شیطان کو مجھ پر مسلط ہونے سے روک دیجئے کیا خوبصورت دعا ہے اے اللہ جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک دیا شیطان کو مجھ پر مسلط ہونے سے روک دیجئے تو اللہ تعالیٰ پر روک دیتے ہیں اس لیے فرمایا جب شیطان نے قسم کھائی تھی نا میں بہکاؤں گا سب کو ورغلاؤں گا والا تاجدو اکثر ہم شاکرین اللہ دیکھیں اکثر تیرے ناشکرے اللہ نے فرمایا تھا کہ اِنَّ عبادی لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَان شیطان جو میرے بندے ہوں گے نا تیرا دعوان پر نہیں چلے گا تو اللہ بچا لیتے ہیں اپنے پسندیزہ بندوں کو شیطان کے ہتھکنڈوں سے تو اللہ کی طرف رجو کرے اور اگر اللہ کی مدد ساتھ نہ ہو وَقَيِّدْنَا لَهُمْ قَرَنَاءَ فَزَيِّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ عَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ پھر یہ جو کرین ہے نا یہ برا ساتھی یہ پھر آمال کو مزین کر کے پیش کر دیتا ہے اور انسان کو خاسرین میں سے بنا دیتا ہے تو شیطان سے انسان کبھی بھی مطمئن نہیں ہو سکتا ہمارے حضرت مشہد عالم رحمت اللہ علیہ آخری وقت میں حضرت مولانا عبدالشکور صاحب اور ان حضرات کو فرمایا کہ یاسین پڑو تو یاسین پڑھنے لگ گئے پھر کچھ طبیعت سنبھلی تو بتلایا کہ میں نے شیطان کو دیکھا اس کو بھگانے کے لیے میں نے قرآن کی تلاوت شروع کروائی آپ بتائیے ایسے کاملین کے آخری وقت میں بھی یہ ٹلتا نہیں ہے امام محمد محمد رحمت اللہ علیہ آخری لمحے میں شاگرد کلمہ پڑھ رہے ہیں اور حضرت جواب میں فرماتے ہیں لا پھر کہتے ہیں لا جب چند دفعہ لا کہا تو شاگرد بڑے کنفیوز کہ پورا کلمہ کیوں نہیں پڑھ رہے اللہ نے کیا صحت کچھ بہتر ہو گئی تو شاگردوں نے قیسٹن پوچھا کہ حضرت ہم کلمہ پڑھ رہے تھے آپ صرف لا پڑھ رہے تھے حضرت نے فرمایا اس وقت شیطان بدبخت میرے سامنے تھا اور مجھے کہہ رہا تھا احمد بن حنبل تو تو ایمان بچا کے چلا گیا اور میں کہہ رہا تھا اللہ اب بھی نہیں اے شیطان بدبخت جب تک میرا آخری سانس نکل نہیں جاتا میں تیرے مکر سے امن میں نہیں تو آخری لمحے تک ہمیں یہ خطرہ سر پہ ہے کہ ان کی بنسی دنیا میں نہیں بجا سکتے کہ یہ اب پرواہ نہیں ہے فکر لگی ہوتی ہے تو شیطان دشمن ہے اس لیے اس سے بھی ہمیں محتاط رہنا چاہیے تو پہلا دشمن دنیا اور دوسرا دشمن شیطان تیسرا دشمن میم کے حرف سے بنے گا اور میم سے مراد مخلوق مخلوق سے کیا مراد نفسانی محبتیں کبھی ادھر فس گئے کبھی ادھر فس گئے اور یہ جتنی محبتیں ہوتی ہیں یہ سب انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہے سب انسان کو اللہ اور یاد رکھنا کہ جو شخص ناجائز تعلقات میں گرفتار ہوتا ہے اس پر جھوٹ کا دروادہ کھل جاتا ہے وہ ایک جھوٹ بولتا ہے اس جھوٹ سے بچنے کے لیے پھر کئی جھوٹ اور بولتا ہے پھر اتنے جھوٹوں سے بچنے کے لیے اور جھوٹ بولتا ہے حتیٰ کہ اس کو جھوٹی قسمیں کھانی پڑ جاتی ہیں ہمیں ایک صاحب نے بتایا کہ میں فس کو فجور کی زندگی میں تھا تو میری بات نکل گئی تو والد نے مجھے بلایا اور ڈانٹ رہے تھے اور مارنا چاہتے تھے تو میں نے جھوٹی قسم کھا لی کہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے اللہ اکبر اور اس کی آنکھوں سے آنسو ٹفک رہے تھے کہ اب مجھے احساس ہوا کہ میں نے کتنا بڑا گناہ کیا کہ میں نے صرف والد کی سزا سے بچنے کے لیے یہ کہا تھا کہ اگر میرا اس کے ساتھ تعلق ہو تو مجھے کلمے پہ موت نہ آئے یہ ناجائز تعلقات انسان کو ایمان سے بھی محروم کر دیتے ہیں اس لیے مخلوق کی نفسانی شیطانی محبتیں یہ دشمن ہیں تو پہلا دشمن دنیا دوسرا دشمن شیطان تیسرا دشمن مخلوق اور چوتھا دشمن نون سے نفس انسان کا ہمارا اپنا نفس یہ بھی بدبخت ہے ہمارا اور دشمن بھی ہمارا ہے پارجیز مستانی رحمت اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مجھے خواب میں اللہ رب العزت کا دیدار ہوا میں نے پوچھا اللہ میں آپ تک آنا چاہتا ہوں فرمایا دعا نفس کا وطعال اپنے نفس کو دور کر لو اور میرے تک آ جاؤ تو نفس کو قابو کرنا اس کی اصلاح کرنا اس کی خواہشات کو توڑنا یہ اہم ہے اس کے بغیر اللہ کا وصل حاصل نہیں ہو سکتا ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں اللہ اکبر ہم نفس کے پجاری بنے پھرتے ہیں یہ خواہش ہے تو ادھر لپک پڑے یہ خواہش ہے تو ادھر لپک پڑے تو نفس کی اصلاح کیسے ہوگی جس نفس کو ہم پال پال کے موٹا کر رہے ہیں وہ نفس ہمیں جہنم میں دھکا دینے کے انتظار میں ہے تو نفس بھی ہمارا دشمن ہے اور یہ بڑا دشمن ہے شیطان چھوٹا دشمن نفس بڑا دشمن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شیطان کے مقر کے بارے میں فرمایا اِنَّ قَيْدَ الشَّيْطَانِ قَانَ الزَّعِيفَ کہ شیطان کے مقر کمزور ہیں لیکن انسان کے نفس کا جہاں تذکرہ آیا اللہ فرماتے ہیں اور تو اِنَّ قَيْدَ كُنَّ عَظِيمَ تمہارے مقر تو بہت بڑے ہیں تو شیطان کے مقر کمزور اور انسانی نفس کے مقر بہت بڑے ہیں جب تک نفس شیطان کا ساتھ نہ دے شیطان غالب نہیں آسکتا گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے یہ گھر کا بھیدی ہے یہ انسان کو شکست دینے میں زیادہ اہم کام کرتا ہے تو اس لیے اس نفس کو بھی اپنا دشمن سمجھیں یہ خلاف شرع کام کے لیے کہے تو مت مانیں اچھا یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ دشمن نفس بھی ہے دشمن شیطان بھی ہے مگر دونوں کے اوبجیکٹیو ڈیفرنٹ ہیں یہ ذہن میں رکھیے گا نفس کا مقصود مختلف شیطان کا مقصود مختلف نفس کا مقصود ہے لذت پانا بس اس کو جائز لذتیں دے دو پھر بھی خوش ہے ناجائز ملیں تو بھی خوش ہے اس کو لذت چاہیے تو شیطان کا مقصود لذت ہے لطفا دو دونا نفس کا لیکن شیطان کا مقصود لذتیں نہیں ہیں وہ لذتوں میں انسان کو اس لیے ڈالتا ہے کہ ان کو ایمان سے محروم کر سکے اس کا ہمیشہ ذہن ادھر ہے کہ ایمان سے یہ محروم ہو کسی طرح اس لیے اگر انسان شیطان کی بات نہ مانے تو وہ ایک آئیڈیا کے بعد دوسرا آئیڈیا دے دیتا ہے ہمارے مشایخ نے کہا وساوث شیطان کی طرف سے بھی ہوتے ہیں وساوث نفس کی طرف سے بھی ہوتے ہیں فرق کیسے کریں تو فرق بڑا آسان ہے اگر دل میں گناہ کا خیال آیا آپ اس کو ریزسٹ کریں اس کا دفاع کریں کہ نہیں مجھے نہیں کرنا آپ دیکھیں گے کہ تھوڑی دیر میں دوسرے گناہ کا خیال آئے گا اچھا یہ نہیں کرتے تو یہ کر لو اور آپشن آ جائے گی اس سے بھی انکار کرو تو تیسرا خیال آ جائے گا جب ایک کے بعد دوسری آپشن سامنے آئے اس کا مطلب یہ کہ شیطان انسان کو یہ وصفصہ ڈال رہا ہے نفس کا معاملہ یہ ہے کہ نفس کو اگر وصفصہ ڈالے کہ گناہ کرنا ہے تو اس کی مثال زدی بچے کی ماند ہے اس کو وہی چیز لے کے رہنا ہے جو مرضی ہو جائے تو جب کسی گناہ پر طبیعت میں اسرار ہو یہ نفس کی طرف سے ہے اور جب آپشنز آئیں آگے پیچھے تو یہ شیطان کی طرف سے ہے بہرحال یہ چار چیزیں ہیں جنہوں نے انسان کو گرفتار کیا ہوتا ہے ان چاروں گرفتاریوں سے نجات پانی پڑتی ہے تب پرندہ آزاد ہوتا ہے اور وہ اللہ کی طرف پرواز کرتا ہے اب سوچئے ہم تو چاروں کے چاروں میں گرفتار چار دھاگوں سے بندے ہوئے ہیں کیسے پرواز کریں گے اب اس پرواز کرنے کے لیے رجوع اللہ کہ اللہ تعالیٰ ہی دل سے دنیا کی محبت نکال دے اللہ تعالیٰ ہی شیطان سے پناہ دے اللہ تعالیٰ ہی ہمارے نفس کو زیر کر دے اور اللہ تعالیٰ ہی ہمارے لیے مخلوق کی محبتوں کو ختم فرما دے جو نفسانی شیطانی ہیں ان چاروں کو کرنے کے بعد پھر اللہ کی طرف انسان کی پرواز شروع ہوتی ہے اب غور کیجئے کہ اگر ہم ان چاروں میں کسی ایک میں بھی الجھے ہوئے ہیں تو ابھی تو پرواز ہی شروع نہیں ہوئی اس پہ محنت کی ضرورت ہے اس کے لیے مشاہدے کی ضرورت ہے مجاہدے کی ضرورت ہے کہ ہم خوب مجاہدہ کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں کہ اللہ ان چار دشمنوں سے ہماری جان چھڑا دی چنانچہ فرمایا کہ انتہا میں مقصود حاصل ہونے کی علامت یہ ہے کہ ابتدا میں بندے کے اندر رجوع اللہ زیادہ ہوگا آگے فرمایا فَمَنْ أَشْرَقَتْ وِدَایَةُهُ أَشْرَقَتْ نِحَایَةُهُ جس کی ابتدا چمک رہی ہوتی ہے نور سے اس کی انتہا بھی چمک رہی ہوتی ہے بزرگوں نے کہا بِقَدْرِ الْمُجَاهَدَةِ تَكُونُ بَعْدَهَا مُشَاهِدَا جتنا مجاہدہ اتنا مشاہدہ آسان مثال اگر سمجھ نہیں ہو تو جس عمارت کے ستون جتنے بضبوط ہوں گے وہ عمارت اتنی بلند ہوگی یعنی ستون بن رہے ہیں نا اور آپ دیکھیں کہ اتنے بڑے بڑے بن رہے ہیں تو ستون بنتے دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ عمارت بہت انچی بنے گی تو ابتدا سے انتہا کا فتح چل جاتا ہے اس کو اور ہم اپنے مشاہد کی الفاظ میں کہیں تو یوں کہیں گے کہ جس کی فنہ جتنی کامل ہوگی اس کی وقع اتنی کامل ہوگی جس کا ارود جتنا کامل ہوگا اس کا نزول اتنا ہی کامل ہوگا ہمارے اس سلسلال یا نقشبندیہ میں ابتدا میں لطائف کے اسباق ہیں اب جس نے لطائف پہ جتنی محنت کی ہوگی نا آخر میں جو فکر کے اسباق ہیں تو ان کا فیض حیعت وحدانی پہ آتا ہے اور حیعت وحدانی کہتے ہیں عالم امر اور عالم خلق کے جتنے لطائف ہیں سب کا مجموعہ جتنے کمالاتِ نبوت کے اسباق ہیں رسالت کے اسباق ہیں حقائق کے اسباق ہیں تمام کا فیض ان لطائف پہ آتا ہے اب لطائف کمزور ہوں گے تم عارف کیسے بلند ہو سکتے ہیں اس سے پتا چلا کہ لطائف کو خوب مضبوط کرنا چاہیے تاکہ جب فکر کے اسباق کریں تو یہ لطائف بہت اچھی طرح فیض کو حاصل کرنے والے بن جائیں تو جس کی بدایت اچھی ہوتی ہے اس کی نہایت ہی اچھی ہوتی ہے چنانچہ یہ بزرگ فرماتے ہیں من قانت بدایتہو بیالتزامی طریقتی اشرقت نہایتہو بی کشف الحقیقتی ابن خوضہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں منعلت حمتہو ان الاکوان وصلہ الہ مکونیہ کہ جو کون و مکان سے اپنی حمت کو بلند کر لیتا ہے وہ کون و مکان کو پیدا کرنے والے کے ساتھ واصل ہو جاتا ہے تو ہمیں حمت کرنی چاہیے شیخ عبد الرحمن مجذوب شادلیہ سلسلہ کے بزرگ تھے انہوں نے خوبصورت بات کہی فرماتے ہیں لا تحسبوہ رخیصہ اس کو تم حلقہ نہ سمجھو سستہ نہ سمجھو معمولی نہ سمجھو فمن رعیناہو فی بدایتہی جادن فی طلب الحق جس کو دیکھو کہ وہ ابتدا میں یعنی مشکت اٹھا رہا ہے کوشش کر رہا ہے حق کی طلب میں معرزن ان الخلق مخلوق سے اراز کر لیا کنارہ کشی کر لی مستغرقا فی خدمت مولا ہو اور اپنے مالک کی خدمت عبادت میں ہر وقت مصروف ہے ناسیاں لحضوزہی لذتوں کو اس نے بھلا دیا وحواہو اور اپنی خواہشات کو بھی بھلا دیا علمنا انہا نہایتوہو مشرقا یہ علامات ہیں کہ اس بندے کی انتہا بہت روشن ہوگی تو مخلوق سے انقطاع ہر تمنا دل سے نکل جائے حضرت غلستانی رحمت اللہ کو یہ شیر بہت پسند تھا ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی ایسی طلب اللہ کی نصیب ہو جائے کہ دل ہر چیز سے اچاڑ ہو جائے شیخ عبدالحسن شادری رحمت اللہ اپنی جوانی کی بات سناتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں اور میرا دوست تھا ہم خوب عبادت کرتے تھے اس لیے کہ ہم نے سنا تھا کہ جو عبادت کرتے ہیں اللہ فتح کے دروازے کھول دیتے ہیں رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں قرآن فاق میں بھی ہے وَلَوْ أَنَّ أَحْلَ الْقُرَاءَ آمَنُوا وَتَّقَوُ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ تو کہتے کہ میں اور میرا دوست ہم بس دن راق عبادت میں مشغول اور ہم آپس میں ملتے تو کہتے اگلے جمعہ تک امید ہے دروازہ کھل جائے گا پھر ملتے تو پھر کہتے اس مہینے تو ضرور کھل جائے گا اگلے جمعے اگلے مہینے مدتیں گزر گئیں ایک مرتبہ ہم جا رہے تھے دونوں تو ایک مجزو ملا تو مجزو دیکھ کر کہنے لگا کہ یہ لوگ بھی عجیب ہیں عبادت کرتے ہیں کہ اس جمعہ دروازہ کھلے گا اور اس مہینے دروازہ کھلے گا لا فتح ولا فلا نہ دروازہ کھلنے نہ تمہیں فلا ملنے انہوں نے اس سے پوچھا کہ کیوں نہیں ملنی اس نے کہا تمہارا مقصود اللہ نہیں ہے تمہارا مقصود تو دنیا ہے کہنے لگے تب احساس ہوا کہ واقعی ہم تو ساری عبادت ہی مخلوق کے لئے کر رہے تھے تو ہم نے اپنے اس فعل سے توبہ کی جیسے ہی ہم نے اپنے دل سے یہ غرض نکال دی اللہ نے اسی وقت فتح کا دروازہ کھول دیا تو اس راستے میں بے غرض ہونے سے غرض پوری ہوتی ہے یہ عجیب بات ہے اس راستے میں بے غرض ہونے سے غرض پوری ہو جاتی ہے یہ ایسا راست ہے تو ہر تمنا دل سے نکال دیں نہ مجھے شہرت چاہیے نہ واوا چاہیے نہ دنیا کا مال و منال نہ جاہ و جلال مجھے کچھ نہیں چاہیے اللہ مجھے آپ کی رضا چاہیے جب اللہ کی رضا کے طالب بن جائیں گے تو پھر کام ہمارے لئے آسان ہوگا چنانچہ شیخ ضرورت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں من قان بدایتہو الرجوع الیللہ قانت نہایتہو الوصول الیللہ تو ابتدا سے انتہا کا پتہ چل جاتا ہے ہمارے مشایخ نے فرمایا اندراجن نہایت فی البدایت ہمارے سلسلے میں تو ابتدا میں انتہا مندرج ہے پتہ چل جاتا ہے کہ انتہا کیا ہونی ہے ہونے ہار بروہ کے چکنے چکنے پات شروع سے بھی پتہ چل جاتا ہے تو جتنا مجاہدہ اتنہ ہی مشاہدہ آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چالیس دن کا مجاہدہ کیا کوہ دور پر روزے رکھے نا اربعین ایام قرآن پاک میں بھی تذکر ہے اربعین یومہ تو جن کی خلوت چالیس دن کی تھی ان کو محب ہونے کا مقام ملا اور جن کی خلوت غار حرام میں تین سال تھی اللہ نے ان کو محبوبیت کا مقام عطا برمائی مجاہدہ ایک ایک ہفتے کا سامان لے کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے تنہائی پسند محبت والوں کی نشانی یہی ہے تنہائی پسند بن جاتے ہیں کہیں دل نہیں لگتا کہیں دل نہیں لگتا تو ہمارے جتنے بھی احباب لطائف کے اسباق کرنے والے ہیں ان کو لطائف کے اوپر ڈٹ کے مراقبہ کرنا پڑے گا یہ توقع نہ رکھیں حضرت ہم سے تو کچھ ہوتا نہیں بس آپ ہی کچھ کر لیجئے جو آپ کے کرنے والے کام ہیں وہ تو خوب کرتے ہیں ماشاءاللہ بس ایک یہی کام ہے کہ یہ کام حضرت ہی کر لیں توجہ سے کروا دیں محنت کرنی پڑتی ہے اور یہ جو دوست بتاتے ہیں نا میں پانچ منٹ مراقبہ کرتا ہوں سات منٹ مراقبہ کرتا ہوں تو سچی بات تو یہی ہے کہ پہلی جماعت کا طالب علم روزانہ پانچ سے سات منٹ کا سبق پڑھےنا تو سال کے بعد وہ بھی فیل ہو جاتا ہے تو پہلی جماعت میں پاس نہیں ہوتا پانچ سات منٹ روزانہ پڑھ کر تو علایت کے امتحان میں کیسے پاس ہوں گے بھر پانچ سات منٹ کا مراقبہ کر کے گھنٹوں لگانے پڑتے ہیں کالج میں کتنے گھنٹے پڑتے ہیں یونیورسٹی میں کتنے گھنٹے پڑتے ہیں یونیورسٹی کے طلباء امتحان کے قریب سونا یاد نہیں ہوتا کھانا پینا یاد نہیں ہوتا اتنا پڑتے ہیں تو علایت کے سمتحان میں بھی تو پھر ایسا ہی وقت آنا چاہیے کہ کھانا پینا بھی یاد مو بندے حضرت باب جی عبداللہ رحمت اللہ ایسے اس آجل نے ایک مرتبہ پوچھا حضرت آپ کو یہ جو قبولیت کا مقام ملا اس کی ابتدا کیسے ہوئی تو فرمانے لگے کہ میں اپنے لڑکبن میں اتنا دروشری پڑتا تھا اتنا دروشری پڑتا تھا کہ میری والدہ کو کئی کئی مرتبہ میرا کھانا گرم کرنا پڑتا تھا میں بیٹھا رہتا تھا پڑتا رہتا تھا اللہ اکبر آج سو مرتبہ دن میں پڑھنا سالکین کے لئے مشکل ہے کتنے سالکین ہیں صبح و شام سو مرتبہ نہیں پڑھ پاتے ہم نے آنکھ کھولی اپنے والد کو ہمیشہ روزانہ دس ہزار مرتبہ دروشری پڑتے ہوئے دیکھا ان کی گھٹلیاں تھی گھٹلیاں تھی تو پتہ اس طرح چلا کہ چھٹی کے دن کبھی کبھی مجھے فرماتے تھے کہ بھئی کچھ گھٹلیاں ہی ضرور گر جاتی ہیں ان کی تعداد بوری کر دو تو میں ان کو بیٹھ کے گنتا تھا اگر تعداد کم ہوتی تھی تو اور ملاتا تھا تو دس ہزار کرتا ڈیلی دس ہزار مرتبہ دروشری پڑھنا یہ روز کا معمول تھا اور حافظ قرآن نہیں تھے مگر اتنا روانی سے پڑھتے تھے کہ حافظوں سے پہلے قرآن پاک کا پارہ ختم کر لیتے تھے اور پوری زندگی میں نے ان کو روزانہ ایک منزل پڑھتے ہوئے دیکھا ہے ہر ساتھویں دن ان کا ختم ہوتا تھا ہر ساتھویں دن پوری لائف میں سردی گرمی شیزان بہار ساتھویں دن ان کا ختم ہوتا تھا اب بتائیے کہ ہمارے حضرات جو بڑے تھے ان کے معمولات ایسے تھے کتنے سالک ہیں جو روزانہ ایک پارہ پڑھتے ہیں نہیں پڑھا جاتا تو اگر ابتدا میں محنت ہی نہیں تو پھر انتہا اونچی بلند کیسے ہوگی جتنا گڑ اتنا میٹھا ایسا مراقبہ میں دل لگے کہ گھنٹوں انسان بیٹھے ہمارے حضر صلی اللہ علیہ وسلم شاہ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سالک کو لطائف کے اسباق میں تو بیٹھ کے ہی سونا چاہیے لیٹ کے نہیں سونا چاہیے یعنی رات کو جو نیند پوری کرنی ہے تو وہ فرماتے تھے لیٹ کے کیوں سونا مراقبہ کرنے بیٹھو تو بس بیٹھے بیٹھے نیند پوری ہو جائے اور ہمارے بعض مشایخ نے ایسا ہی کیا چلیے میں آپ کو اپنے سلسلے کے چند مشایخ کے مجاہدات کے بارے میں کچھ بتا دیتا ہوں عام طور پر لوگ بزرگوں کے بڑھاپے کا وقت دیکھتے ہیں ان کی جوانی کا وقت دیکھا وہ دیکھنے کی چیز ہوتی ہے بڑھاپے میں تو وہ پینشن کی عمر میں پہنچ جاتے ہیں نا تو پینشن میں تو انسان کام بھی نہیں کرتا اور اس کو عجرت بھی مل رہی ہوتی ہے تو بڑھاپنا دیکھیں جب معذوریاں ہو جاتی ہیں بیماریاں ہو جاتی ہیں ان کی ابتدا کو دیکھے کریں بھائی جیسے مستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے بارہ سال جنگل میں اللہ کی عبادت کی اور اپنے نفس کو ملامت کے ہتھوڑے سے کوٹتا رہا یعنی بارہ سال دن رات عبادت اور پھر نفس کو ملامت کرتا تو کچھ نہیں کر رہا تو کچھ نہیں کر رہا تو کچھ نہیں کر رہا پارہ سال مجاہدے کی بھٹی میں ڈالا پھر اس کے بعد ملامت کے ہتھوڑے سے اس کو کوٹا فرماتے ہیں پھر میں نے پانچ سال لگتار ذکر کر کے اس کو آئینے کی طرح بنا دیا جب میں نے نفس پر نظر ڈالی تو پھر بھی اس میں خود پسندی پائی سترہ سال کی محنت کے بعد بھی خود پسندی فرماتے ہیں پھر میں نے پانچ سال کا مجاہدہ کیا اپنے اندر سے تکبر اجب خود پسندی کو نکالنے کے لیے حتیٰ کہ بائیس سال کے بعد میں نے اپنے نفس کو مردہ پایا تو میں نے اس کے اوپر جنادہ پڑ لیا بائیس سال کے مجاہدے کے بعد میں نے اپنے نفس کو مردہ پایا تو میں نے اس پر جنادہ پڑ لیا کسی نے کہا کہ مردہ پایا اسے کیا مراد فرمانے لگے کہ بائیس سال کے بعد میں نے زندگی کے ہر عمل کو سنت کے مطابق پایا یہ علامت تھی کہ میرا نفس مردہ ہو چکا ہے کہ میرا ہر کام سنت کے مطابق ہے خواجہ حسن خرقانی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابتدا میں زندگی کے چالیس سال اس طرح گزارے کہ میں لیٹ کر نہیں سوتا تھا بیٹھ کر سوتا تھا ایک سال کی بات نہیں چالیس سال زندگی کے ایسے گزارے فرماتے ہیں میں نے کبھی ٹانگیں پھیلائی نہیں تھی صرف بیٹھتا تھا اور بیٹھے بیٹھے جو انگا جاتی تھی وہی میری نیند ہوتی تھی اور میں نے چالیس سال اپنا سر تکیے پہ نہیں رکھا کہ سر کے نیچے سرانہ لیا جب بیٹھ کے سونے نہ ٹانگیں پھیلائی جائیں گی نہ سر تکیے پہ رکھا جائے گا حیرت ہوتی ہے کہ چالیس سال اس طرح سے گزار دیئے اور فرماتے ہیں کہ عشاء کے وضو سے چالیس سال میں نے فجر کی نماز پڑھی عشاء کے وضو سے فرماتے تھے کہ بارہ برس میرا یہ معمول رہا کہ میں اپنے گھر سے چلتا تھا رات کو عشاء پڑھ کر بارہ میل کا سفر کر کے جاتا تھا اور بائزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ مراقبہ کرتا تھا پھر بارہ میل چل کے واپس آتا تھا اور فجر کی امامت میں اپنی جگہ پر خود کرواتا تھا اور میرے بارہ سال کے سفر کا کسی کو پتہ نہ چلا کہ میں رات کو کیا کرتا ہوں یعنی چوبیس کلومیٹر چلنا وہاں کا مراقبہ کرنا اور پھر اس بات کو اتنا خفیہ رکھنا کہ کسی کو پتہ نہ چلا کہ میرا معمول کیا ہے چنانچہ ان کے کچھ کلمات ہیں اس میں ایک عجیب بات لکھی جس کو پڑھ کے واقعی رونا آگیا بہت رویا میں بہت رویا انہوں نے لکھا اے اللہ تو جانتا ہے دیکھیں اللہ کو گواہ بنا کر کوئی بات کرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے اور پھر ایسے بزرگ کا اللہ کو گواہ بنا کر بات کرنا تو فرماتے ہیں اے اللہ تو جانتا ہے میں نے زندگی کے ستر سال اس طرح گزارے کہ تیرے سوا میرے دل میں کوئی اور نہیں تھا عجیب عجیب اے اللہ تو جانتا ہے میں نے زندگی کے ستر سال اس طرح گزارے کہ تیرے سوا میرے دل میں کوئی اور نہیں یہ ہیں اکابرین یہ ہیں سلسالہی ستر ستر سال اللہ کی محبت میں اس طرح گزار دی ہے ہمارے سرسلے کے ایک بزرگ ہیں خواجہ یوسف حمدانی رحمت اللہ علیہ یہ وہ بزرگ ہیں کہ جو حدیث تفسیر کے عالم تھے فرماتے تھے کہ تفسیر حدیث اور فقہ کے سات سو پارے میں نے زبانی یاد کیے تفسیر حدیث اور فقہ کے سات سو پارے یعنی باب میں نے زبانی یاد کیے اور ایک ہزار مرتبہ میں نے قرآن مجید کو ختم کیا ہزار مرتبہ اب بتائیں ہم حمد کوشش بھی کریں تو سال میں دو سے تین ختم کوئی بہت ہی حافظ ہوں گے جو اس سے زیادہ پڑھتے ہوں گے ورنہ عام دستور تو یہی ہے کئی تو دو دفعہ بھی نہیں کر پاتے اب اگر سال میں دو دفعہ ہو تو پھر ہزار کے لیے تو پانچ سو سال عمر چاہیے ایک ہزار مرتبہ میں نے قرآن پاک کو روایت حفظ کے ساتھ پڑھا اور فرماتے ہیں کہ ابتدا میں میں اپنی فرض نماز کی ہر رکت میں ایک پارہ پڑھا کرتا تھا جوانی میں میں فرض نماز کی ہر رکت میں ایک پارہ پڑھا کرتا تھا اور جب سلام پھیل لیتا تھا تو شکرانے کے طور پر پھر ایک پارہ پڑھا کرتا تھا اور فرماتے ہیں کہ جب میں گھر سے مسجد جاتا تھا تو جاتے ہوئے راستے میں میں سورہ بکرہ پڑھا کرتا تھا اور نماز پڑھ کے آتا تھا تو آتے ہوئے آل امران پڑھ لیا کرتا تھا یہ نماز کے لیے جا رہے ہیں کہ گھر سے مسجد جاتے ہوئے سورہ بکرہ اور مسجد سے گھر آتے ہوئے عالم ران اور مسجد کے اندر فرض کی ہر رکعت میں ایک پارہ اور سلام پھیر کے شکرانے کے طور پر پھر ایک پارہ سبحان اللہ فرماتے ہیں کہ میں فوری زندگی روزانہ صلاة التصویر کا میرا معمول رہا قضا نہیں ہوا رجب اور شعبان میں سومیں ویسال رکھا کرتے تھے فرماتے تھے کہ میں جوہ کی روٹی تیل کے ساتھ کھا لیتا تھا چالیس دن میں ایک مرتبہ گوشت کھاتا تھا اور فرماتے ہیں کہ اگر میرا وضو دن میں سو مرتبہ ٹوٹتا تھا تو دن میں میں سو مرتبہ وضو کرتا تھا اب بتائیے یہ ہیں اللہ کے طالب جن کو اللہ کی طلب ہے اور فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں اپنے ذاتی کام سارے خود کیا کرتا تھا کپڑے دھونا سینہ اپنی ذراعت اونٹ کے بال تراشنا حتی کے گھر میں چکی پیچھنا یہ کام سارے میں خود کرتا تھا اتنی عبادت اور اس عبادت کے بعد اتنا گھر کے کام کرنا پھر اللہ نے ان کو وہ نسبت دی کہ خاجہ مہینی چشتی اجی میری رحمت اللہ لے ہیں ان سے ملنے کے لئے تشریف لے گئے ہیں کتابوں میں لکھا ہے اتنا مخلوق کا رجوع تھا ان کی طرف اتنا رجوع تھا کہ ان کی خان کاہ کا نام کعبہ خراسان پڑ گیا تھا کہ خراسان کا کعبہ یہ ہے اتنی مخلوق کا رجوع تھا ان کی طرف تو جن کے مجاہدے ایسے ہوتے ہیں پھر آخیر میں ان کے مشاہدے بھی ایسے ہوتے ہیں حضرت سید نور مہد بدائیونی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو خاجہ صحف الدین رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے کہ پندرہ سال تک میرے اوپر ذکر میں استغراق کی کیفیت رہی پندرہ سال فرماتے ہیں کہ صرف نماز کے وقت مجھے ہوش آتا تھا اور میں فرض نماز پڑھتا تھا اس کے بعد بس استغراق کی کیفیت ہوتی تھی حتیٰ کہ میری کمر جھک گئی اور میری گردن میں گانٹ پڑ گئی ہر وقت مراقبے میں بیٹھے رہتے تھے پندرہ سال زندگی کے ایسے گزرے کیا ہم زندگی کے پندرہ دن ایسے دکھا سکتے ہیں تو فرمایا کہ جس کی ابتداء رجوع اللہ کے ساتھ ہوتی ہے اس کی انتہا مقصد کو پورا کرنے میں کامیابی کے ساتھ ہوتی ہے ابتداء اچھی ہے یا نہیں اس کی بھی علامات ہیں تو بس سن لیجئے کیونکہ وقت ہو چکا کہ مبتدی اپنے اندر چھے علامات دیکھیں پہلی بات الاخلاص کہ نیت اللہ کی رضا حاصل کرنا ہو کشف پانا کرامات دینا یا دنیا کے مقاصد پورا ہونا یا دعائیں قبول ہونا اس قسم کا کوئی مقصد دل میں نہ ہو اللہ کی رضا دوسرا ہے زہد فی الدنیا کہ دنیا کی لذتوں سے دل تھنڈا پڑ جائے دل ہی نہ کرے ان چیزوں کے پیچھے الہمت فی الزکر ذکر میں انسان خوب ہمت کرے گھنٹوں ذکر مراقبہ کرے تصویحات کرے صلاة اللیل تحجد کی پاوندی نصیب ہو اتباع سننہ ہر کام سنت کے مطابق کرے اور آخری چیز صحبت سولاہ نیکوں کی صحبت اگر یہ چھے چیزیں اس کو حاصل ہیں تو یہ علامات ہیں کہ اس کی ابتداء اچھی ہے نورانی ہے اس کی انتہا بھی منور ہوگی اللہ رب العزت ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ محنت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور پھر اس محنت کو قبول بھی فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين تواہ کر لیجئے سبحان رب العالمين وحاو اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبرک وصلی کریمہ کا ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں ہمارے گناہوں کا معاف فرما خطاہوں سے درگزر فرما عیبوں کی پردہ پوشی فرما فرودگار عالم ہم آپ کے طلبگار ہیں مگر ہم اپنے نفس کی اصلاح نہ کر سکے اللہ ہمیں شیطان کے مکرف ریب سے بچا لیجئے ہمارے نفس کو نفس مطمئ انہ بنا دیجئے اللہ بچہ باپ کی طرف بڑھنا چاہتا ہے مگر اسے چلنا نہیں آتا تو باپ اس کو اٹھا کر سینے سے لگا لیتا ہے ہم بھی بچے کی طرح ہیں آپ کے راستے پہ چل پڑے ہیں ہمیں چلنا نہیں آتا اللہ پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے اپنی طرف کھینچ لیجئے اللہ اپنا قرب دے دیجئے اپنی رضا دے دیجئے اللہ اپنا وصلتہ فرما دیجئے میرے مولا ہم پر رحمت کی نظر فرما اللہ ہمارا کام آپ کی نیم نگاہ پہ موقوف ہے میرے مولا ایک نیم نگاہ فرما دیجئے مجدی بستی آباد فرما دیجئے اللہ کام آسان فرما دیجئے آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا رمضان کا آخری اشرا اتقم من النار آگ سے آزادی کا ہے میرے مولا آج کی رات میں جہنم سے جبری کیے جائیں گے ہمارے نام ان بری ہونے والوں میں شامل فرما لیجئے میرے مالک ہم پر رحمت کی نظر فرما اللہ میں اپنے عملوں پہ بھروسہ نہیں آپ کی رحمت پہ بھروسہ ہے آپ مہربانی فرما دیں گے کریم آقا جتنے دوست احباب دور قریب سے آئے ہیں اللہ سب کی حاضری کو قبول فرما میرے مولا مختلف حالات سے نکل کر مختلف مسائل میں سے نکل کر یہ سب حضرات آپ کی تلاش میں یہاں پہنچے ہیں میرے مولا بڑی امیدیں لے کے آئے ہیں کریم آقا آپ کی چوکٹ پکڑ کے بیٹھے ہیں میرے مولا رحمت کر دیجئے اللہ رحمت کر دیجئے اللہ رحمت کر دیجئے میرے مالک رحمت کی نظر فرما دیجئے اللہ مراد پوری کر دیجئے رحمت کی نظر فرمائیے ہماری ان دعاوں کو اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما اللہ دلوں دیجئے ہماری ان دعاوں کو اپنی رحمت سے قبول فرما جو مانگا اتا فرما جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اللہ وہ بھی اتا فرما صلی اللہ تعالی علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ 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 اجمعین برحمت کا یا ارحم الراحمی ارحم الراحمی ارحم الراحمی موسیقی